اسلام علیکم اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ بہت زیادہ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں آپ لوگ کو اس میں دو ایک ایسی اناؤسمنٹ کو بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا سن کر آپ لوگ کا دل خوش ہو جائے گا پہلی اناؤسمنٹ یہ ہے کہ یوٹیوب مونٹیزیشن پولیسی کے بارے میں میں آپ لوگ سے ڈسکس کروں گا اور اس میں یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اس میں سے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں اور دوسری اناؤسمنٹ یہ ہے کہ آج کل مارکٹ میں ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ یوٹیوب نے پانچ سو سبسکرائبر اور دو ہزار گھنٹے کا واش ٹائم کم کر دیا ہے اور اس نے اب پانچ سو سبسکرائبر اور دو ہزار گھنٹے کے واش ٹائم پہ چینل کو مونٹیز کرنا شروع کر دیا ہے تو کیا یہ خبر واقعی سچا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں یوٹیوب مونٹیزیشن پولیسی کی یوٹیوب مونٹیزیشن پولیسی پہلے یہ تھی کہ جو یوٹیوب ہے وہ اپنے ہزار سبسکرائبر پر اور چار ہزار واش ٹائم پر اپنے جو چینل کو مونٹیز کرتا تھا اور آپ لوگ کو ارننگ آتی تھی لیکن اب یوٹیوب نے بہت ہی ایک اچھا سٹیپ لیا ہے جسے جو شورٹ ویڈیو بناتے ہیں ان کے لیے بہت ہی ایک آسانی پیدا ہوئی ہے یوٹیوب نے کیا کیا ہے کہ اس نے اس کے جو ہزار سبسکرائبر تھے وہ ہزاری رہنے دیئے ہیں اور اس کے بعد اس نے یہ کیا ہے کہ اس کو اپنا واش ٹائم اس نے بلکل ختم کر دیا ہے یعنی آپ لوگ جو شورٹ ویڈیو بنانے والے وہ واش ٹائم کے وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور جو پندرہ سے بیس منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے واش ٹائم اپنا کمیٹ کرنے کا لیکن شورٹ جو یوٹیوبر ہیں شورٹ ویڈیو بنانے والے ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے تو ان کے لیے یوٹیوب نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے ان کا جو واش ٹائم ہے اس کو بلکل ختم کر دیا ہے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شورٹ ویڈیوز پہ ویڈیوز بہت زیادہ آتے ہیں لیکن وہ شورٹ ویڈیوز اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ان کا واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا ہوتا اس وجہ سے ان کا چینل مونٹائز نہیں ہوتا تو اب یوٹیوب نے واش ٹائم کے جگہ ویڈیوز کو لے آیا ہے کہ اب جو نیو پولیس ہی ہے اس کے مطابق یوٹیوب نے بارہ ملین ویڈیوز کو کمپلیٹ کرنے کا ٹاسک دیا ہے صرف نانٹی دنوں میں یعنی کہ آپ لوگ لاس ٹری منت میں اپنے بارہ ملین ویڈیوز کو کمپلیٹ کریں اور آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جو شورٹ ویڈیوز جن کے وائرل شورٹ ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ان کی ایک ویڈیوز پر ایک ایک ملین ویڈیوز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی یعنی کہ یہ شورٹ ویڈیوز بنانے والے یوٹیوبر ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی ایک اچھی انانسمنٹ ہے اس کی ایک اور انانسمنٹ ہی ہے کہ یوٹیوب نے اکثر یوٹیوب شورٹ ویڈیوز کے پیچھے جو بیگراؤنڈ میوزک یا پھر کوئی کوالی یا پھر کوئی سونگ ویرا لگا ہوتا تھا وہ آپ لوگ اپنے کمپیوٹر کے تھوھو لگاتے تھے تو اس پر اکثر آپ لوگ کو سٹرائک آ جاتی تھی اور آپ لوگ کی جو چینل کا تھوڑا بہت ایشو ہوتا تھا لیکن اب یوٹیوب نے ایسا کیا ہے کہ یوٹیوب سٹوڈیو نے جیسا کہ پہلے اس کے اندر آرڈیو لیبریری کی اپشن تھی جس کے تھوھو آپ لوگ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لئے کوئی بیگراؤنڈ میوزک یا پھر کوئی بیگراؤنڈ وائس اگراؤنڈ کر سکتے تھے اسی طرح سے یوٹیوب نے یوٹیوب شوٹ ویڈیوز کے لئے ایسا کیا ہے کہ اس نے اس کے اندر میوزک کریٹر یا پھر کریٹر میوزک کے نام سے ایک اپشن اس کے اندر ڈالیا ہے جس کے تھوھو آپ لوگ اپنا جو یوٹیوب شوٹ کے ویڈیوز ہیں ان کے لئے آپ لوگ کوئی بھی میوزک یا پھر کوئی کوالیس یعنی ہر چیز اس میں ہوگی آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں ایک اور اناؤنسمنٹ یہ بھی آئے کہ آپ لوگ کا چینل اگر مونیٹیز نہیں ہے تو آپ لوگ بلکل اسے پیسے اکما سکتے ہیں پہلے یہ کام صرف مونیٹیزیشن چینل والے کر سکتے تھے لیکن اب یوٹیوب نے اپنی پولیسی کو ختم کر دیا ہے اور اب اس نے آپ کے چینل پر چار اپشنز دے دی ہیں سوپر چیٹ سوپر سٹیکر سوپر تھانکس اور کمیونٹی ممبرشیپ اب سوپر چیٹ اور سوپر سٹیکر جو آپ لوگ کی فین فولوینگ ہے جو آپ کے ویورز ہیں وہ آپ لوگ کو کچھ چارجز دے سکتے ہیں جس کے تھوہ آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں اور جو فورت نمبر میں جو اپشن آتی ہے کمیونٹی ممبرشیپ وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کے جو یوٹیوب کے ممبر ہیں وہ آپ لوگ کو کچھ پیسے دیں گے اور آپ لوگ ان کے لیے کوئی ویڈیوز غیرہ کریٹ کر کے دے سکتے ہیں اب بات کی جائے کہ یوٹیوب شورٹس کے تھوہ آپ لوگ کتنی ارننگ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کے بارے میں کافی پبلک اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے کہ یوٹیوب شورٹس کے ارننگ اور یوٹیوب جو پرانے والی اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ جو یوٹیوب پرانے والی پلیسی تھی جو لوگ ویڈیوز پر لاغو ہوتی تھی اور ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ جو کمپنیز کا جو ایڈز ہیں جو یوٹیوب کے آپ کی ویڈیوز پر رن ہوتے ہیں یوٹیوب ایسا کرتا تھا کہ جو ان ایڈز سے جو پیسہ آتا تھا اس کا ففٹی فائب پرسنٹ آپ کو دیتا تھا اور فورٹی فائب پرسنٹ خود رکھ لیتا تھا اب یوٹیوب شورٹس ویڈیو میں یہ بلکل چینج کر دیا گیا ہے کہ اب آپ لوگ کو ایسا ہوگا کہ جو ایڈز کے جو یعنی کہ اگر آپ نے دن میں دس ویڈیو ڈالی ہیں یوٹیوب شورٹس کے لیے اور ان پر جو ایڈز رن ہوئی ہیں اور ان کے جو چارجز آئے ہیں یوٹیوب والوں کو یوٹیوب ایسا کرے گا کہ وہ فورٹی فائب پرسنٹ آپ کو دے دے گا اور فورٹی فائب پرسنٹ خود رکھ لے گا یعنی کہ یوٹیوب نے وہ پولیسی کو بلکل ایک دوسرے کے لیے چینج کر دیا لیکن اتنا زیادہ اس میں فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں جو ہے ویوز بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ کافی زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ لوگ کافی ہینڈسوم اماؤنٹ آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں اب دوسرے نمبر پر بات کی جائے وہ بہت ہی ایک اچھی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اب پانسو سبسکائبر دو ہزار واش ٹائم کم کر دیا گیا ہے یعنی کہ یوٹیوب نے پانسو سبسکائبر اور دو ہزار واش ٹائم پر اپنی مونیٹیزیشن کرنا سٹارٹ کر دیا ہے کیا ایک خبر واقعی سچا ہے میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں سارا جو سیناریو ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ہوا یہ تھا کہ نیوٹیوب جو کہ انگلیش نیوز پر ہے اس نے ایک نیوز دی کہ ہم لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ پانسو سبسکائبر دو ہزار گھنٹے واش ٹائم کر دیں یعنی کہ دس مائٹ بھی ہیپن دس می بھی یعنی یہ ہو سکتا ہے تو ہوا یوں کہ پاکستانی پبلک اور انگلیش نیوز پیپر کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں ان کے بارے میں کوئی پیچھے ریسرچ نہیں کرتے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس پر کافی زیادہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں اور یہ پبلک کو یہ مسگیٹ کرنا شروع کر دیا کہ یوٹیوب نے ایک نیو پولیسی نکالنے جا رہا ہے یا یوٹیوب نے ایک نیو پولیسی نکالی ہے کہ آپ لوگ اتنے سبسکائبر سے یا پھر اتنے واش ٹائم سے آپ لوگ اپنا چینل مونٹیز کر سکتے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ مسگیٹ کیا دیکھیں ایسا بلکل نہیں ہے ایسا یوٹیوب نے اپنی کسی پولیسی کا اعلان نہیں کیا بھی تک ایسی کوئی پولیسی یوٹیوب کے کسی پلیٹ فارم پر نہیں آئی ہاں یوٹیوب مونٹیزیشن پولیسی یوٹیوب کے اپنے پلیٹ فارم پر آئی تھی وہ انہوں نے بقاعدہ اس کی ایک ویڈیو بنائی تھی اور ان کو اپنے یوٹیوب چینل پر اور باقی پلیٹ فارم پر شائع کیا تھا تاکہ پبلک کو یہ پتہ لگ سکے کہ ہماری جو پولیسی ہے وہ نیو کیا ہے لیکن اس بارے میں یوٹیوب نے کوئی ایسی پولیسی نہیں بنائی آپ لوگ ایسی کسی بات کا ایکین نہ کریں اگر آپ لوگ کو میری بات ایکین نہیں آرہا تو آپ لوگ یوٹیوب کی جو اپنی ویب سائٹ ہے آپ لوگ ادھر سے جا کے سرویسز میں جا کے آپ لوگ ادھر سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہ پلیسی آئی ہے یا پھر یہ پھر فیک ہے تو آپ لوگ بلا وجہ لوگوں کی باتوں پر بلکل ایکین نہ کریں ہاں اگر آپ لوگوں نے کنفرم کرنا ہے تو آپ لوگ یوٹیوب کے کسی بھی پلیٹ فارم پر جا کے یہ ساری چیزیں کنفرم کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے